تینوں اگر صحیح سمیہ میں آویں تو بکار بکار نہیں ہے اچھے اور تینوں اگر الٹے سمیہ میں آویں تو برے ہیں الٹے سمیہ میں آنے ہم یدی برطمان کے درشت سے اس کا اپیوگ ہو اور اگر کروڈ کا درشتی کروڈ کے دوارہ بھوشی کی بات چندن میں ہو اور لوگ کے دوارہ جو پراتن اتحاس ہے اس کے مادہم سے ویقتیس لوگ کے ویقتی کے دوارہ پرشارت کر کے اس کا صدفیوگ کرے تو تینوں سارت ہے پر یہاں تو الٹ گیا ہے کہ کام کو لہاں لوگ کو ہمیں برطمان میں اس کا صدفیوگ ہے آپ پرشارت کی دیئے سفلتہ پائی اور وطرن کی دیئے لیکن منش کا جو دیبن ہے وہ الٹ گیا ہے کروڈ اس کا بھدوازی ہے جو بات بیٹ گئی اس پر کروڈ آتا ہے اب بھلا سوچئے جو بات بیٹ گئی اس پر کروڈ کرنے کا عرض ہے کہ اب تو لوٹ کے آنے والا نہیں لکفردی نے پرسرمجی سے ہی کہا کہ مراج آپ اتنا کروڈ کر رہے ہیں کوئی لعب ہے کیا آپ کے اگر کروڈ کرنے سے دھنس پیغل کے جوڑ جائے تو اور کر دیجئے لیکن آپ کتنا بھی کروڈ کریں دھنس تو جوڑے گا نہیں تو ٹوٹ چاپ نہیں جوڑی ہی دیسانے ایک کرپا کیجئے اتنے دیر سے آپ کھڑے ہیں اتنے کروڈ میں کھاپ رہے ہیں آپ کا پیر دکھ نہیں رہا ہوگا ایسا کیجئے بیٹھ جائیے آپ کا پیر دکھ جائے گا ٹوٹ چاپ نہیں جوڑی ہی دیسانے بیٹھی ہوئی ہی پائیں پھرانے اور جو اتفریتوں کری اوپائی جوڑی کوئی بڑھ گنی بولائی اگر آپ کو سنتوشنوں کوئی ایسا جوڑنے والا ملے تو بلا کے جوڑوا لیجئے مانو اس کا عارض ہے کہ کروڈ کرنے کا عدیش اگر اس سے ٹھیک ہو سکے برطمان ٹھیک ہو سکے بھوش ٹھیک ہو سکے تو کروڈ کی سارتھکتا اور جو بیٹھ گیا اسی کیوں ہوا کیسے ہوا کیا بس اس پر جو چنتن ہے یہی کروڈ جیون میں آتا ہوا دکھائی دے رہا اور اس کا دشتوں آپ کو اپنے میں بھی دکھائی دیتا ہوگا پریبار میں بھی دکھائی دے گا ہم سب کے وہار میں وہ دکھائی دیتا ہے میں پنڈت سندرلال جی کی بات کبھی بھولے ہی نہیں پاتا بڑے بیدوان تھے بڑے پنڈت تھے جب میں شریف اندھام گیا میری عوستہ تو نیس برش کی تھی پروچن کا کائرے پروکی پرینہ سے پرارمتہ چلنا تھا جب پروچن میں نے دیا تو سب سے ادھک دھیان سے پنڈت سندرلال جی سب کو چھوڑ کر کے آشم میں رہتے تھے بڑے کاغرتہ سے سن رہے تھے بڑا آس سے رہلا رہے تھے چہرے پر بڑی پرسندتہ کی بات تھی سوا بھاوک ہے کہ ان کی وہ بار بار دھیان جاتا تھا اب کسی سروتہ کو سوتے دیکھے تو دھیان دینے میں در لگتا ہے کوئی پرسند نے دکھائی دے تو لگتا ہے کہ ہاں آنند لے رہا تو ادھک تک انہیں کی میں بار بار دیکھتا تھا مہاراج شریف سومی جی مہاراج نے دیکھ لیا جب لوٹ کر کے آیا تو انہوں نے کہا کہ آج جیسی بھول آگے مت کرنا تم آج بار بار پنڈت سندرلال جی کوئی کیوں دیکھ رہے تھے میں نے کہا وہ بڑے بدوان تھے وہ بڑا رس لے رہے تھے بولے تم نہیں جانتے ہو وہ سکھ سے ادھک دکھ دینے کی کلامیں نہیں پڑھیں اب آج تو ان کا من ٹھیک تھا تو رس لے کے سن رہے تھے اگر کل کوئی گھٹنا ان کے من کے برد دن میں بھی ہو جائے تو کتھا میں بیٹھ کر کے وہ تمہاری اور دیکھیں گے نہیں مو بلا کے بیٹھ جائیں گے اور تمہیں لگنے لگے گئے کہ آج کتھا ساہ ٹھیک نہیں ہو رہی تو تمہارا تو پروچیں جو پڑھ کر دیں گے ہو اور کب کتنے دکھی ہو جائیں گے اور کتنے جن رہیں گے کوئی ٹھیکانہ نہیں اس لئے اور لوگوں کو دیکھو ان کو بھی کبھی دیکھ لیا کرو بعد میں تو پتہ چل گیا کہ وہی ہوتا تھا پندی جی کسی دن بڑا رس لے رہے تھا پندی جی رس کیا ہو تو اس سمن کا دھینی کہیں اور ہوتا تھا پر سب سے لوگ ہی گھٹنا تو ان کے جیون میں تب ہوتی تھی بہت ہی ہر وست کو چاہتے تھے اگر آپ بیٹھے بھرے مان لی جو انگور کھا رہے ان کو دیکھ لیں اب ان کی ناک بہت سے گھڑ جاتی تھی کیا ہوا میرا جب کیوں نہ مجھے امور کا انگور کھا رہا تھا لگتا ہے چنہ کھا رہا اس کو انگور کھا رہا نہیں معلوم اب کھانے والا جانے وہ دکھ ان کو ہو رہا ہر وست میں دکھی ہونا ہر وست میں کرو رہا ہے نا کیسے بھوجن کرنا چاہیے کیسے بننا چاہیے اور اگر کہیں رسوئیے نے ایک وست بھی تھوڑی کمی رہ گئے اتنا کروڑ آتا تھا کہ اسی سمیں نہیں آتا تھا جو دن میں ملتا تھا اس سے کروڑ رسوئیے کی نندہ کیا بہتن اس کو دیا جاتا ہے بڑا بھاری دست ہے بڑے کروڑوں میں اور کروڑ دوسروں میں دکھ دوسروں کو بھی پیٹھانا چاہتے تھے لیکن بچہ تریستی تب آتی تھی کہ دوسرے دن نگر رسوئیے نے بہت بڑیا بھوجن منا دیا تو پرسند نہیں ہو جاتے تھے اور بگڑ کھڑے ہوتے تھے آج کے بھوجن سے پتہ سلتا ہے کہ تو بڑیا بنانا جانتا ہے کل تو نے ایسا کیوں نہیں بڑایا جان بجھ کے تو نے بگڑا ہوا دیجئے اچھا بن گیا ہے تو ابھی سواد نہیں بگڑ گیا ہے تو ابھی سواد نہیں اب ایسے جو کروڑ کرنے والے ہیں کہ پہلی بات کیوں ہوئی کیسے ہوئی اب بھی ہوئی تو پرانی بات یاد کر رہے ہیں مانو اس کو ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں اور لوو برتمان اگر لوو کو ہم برتمان سے جوڑیں کہ بھئی ہم پریتر کریں پرشارت کریں اور سوہم کے لیے بھی سماج کے لیے بھی اس کا سذبیوک کریں تو سارت تک ہے پر لوو کے ساتھ سب سے بڑی سمجھا یہ ہے کہ دیکھتی جو ہے لوو کو بھوشش سے جوڑ دیتا تو جب بھوشش سے جوڑے گا تو بھوت کا سمیں بھی تو ایک نشت تھا اتنا کال بیٹ گیا برتمان میں اس سمیں ہے پر لوو اور وہ ہے بھوشش کے لیے اب بھوشش کی چنتہ اتنی بڑھ گئی کہ ابھی تو ہے پھر بڑھابے میں کہوں گا بڑھابے کے لیے قطر ہوگا تو ہماری لڑکے کے لیے کیا بچے گا لڑکے کے لیے پھر اس کے بعد اس کے بنس میں دھن رہے گا کی نہیں اب آتش ہے اگر کلپنا کرتا ہوا ویختی لوو کو بڑھاتا جائے لعب اور لعب کا صدفیوگ یہ پچھت مار گئے پر لوو کی اتشے مات پراجیسی کو ریمین میں کہا گیا لوو اپارا کام بات کب لوو اپارا یہ منتھرہ مانو وہی لوو کی برتی ہے کہکئی جی بہت سکھی کہکئی جی کو سمان میں بڑا سنمان پرابت ہے شیرام اپنی مات سے بھی ان کو ادھک محتو دیتے ہیں برتمان میں بھی سب کام ان سے پوچھ کے کیا جاتا ہے لیکن وہ جو بھوشش کا چترک بھول جائیے بھوشش کی بات سوچئے کیا ہونے جا رہا ہے اور بھوشش کی سمسیہ یہ ہے کہ بھوط بھی دشک گوچر ہوتا ہے برتمان بھی ہوتا ہے بھوشش تو سامنے ہوتے ہی نہیں جب ہوتا نہیں تو آپ چاہے جو کلپنا کیجئے چاہے جتنی بھیانت کلپنا کیجئے اور دکھی ہوتے رہیے دوسروں کو دکھ دیتے رہیے اسی کلام منترہ بڑی نپن ہے اور وہ سچمچ کہکئی جی کہہ دے میں جتنا سنمان تھا شریرام کے پرتی سم مٹ گیا اور کہا کہ منترہ میں نے آج تک تمہیں نہیں سمجھا میں نے تم کو داسی سمجھ لیا تم داسی کے یوگے نہیں ہو اور وشواز رکھو اگر بھرت کو راج سنگاسل ملے گا تو تم داسی کے روپ میں نہیں مانی جاؤ گا کہا تو کہا کہ بس یاد کرو بس یاد سمجھ لو کہ کروں تو ہی چک پوتر یا لی تمہیں تو آنکھ کی پتلی بنا لوں گی پتلی کے سمان تو ہرہ ہم لالن پالن سنمان سب بہت اونچا ہو دیں گے ایک بھاوہ کلپنا آدک سے آدک منشہ بھوشی کے لیے کچھ کرے یہ بری بات نہیں ہے بھوشی کے لیے سنگ رہ کرے یہ بھی نہیں پرا نہیں ہے لیکن اب وہ آتشہ آتشہ اگر ہوتا چلا جائے تو وہ تو کیا ہوگا کیسے ہوگا کتنا اس کا روپ سمان میں آتا ہے اسے دکھا جا سکتا ہے بس تو تا یہ ہے بھید ودھی اور یہ ہے بھید ودھی جو کئی کئی جیسی بدھیمتی ناری کے ہردے میں بھی پہٹ گئی دیش پیدا کر دیا سری بھارت کے پرتیت پنک بھاؤنا تمہارا پتر ہے تمہارا بیٹا ہے اور تب پرنا اب دیکھیں گے آپ بدھی سے رام راجی کیوں نے ہی بنا کہ دشرت جی نے بدھی سے تو یہ سوچ لیا کہ راج رام کو دینا چاہیے گروہ جی سے سمرتھن پا لیا اور نشتہ ہو گیا کہ کل شیرام کا راج رشیف ہوگا لیکن وہ کہاں مرا دشرت فسل گئے بدھی میں رام راجی کی کلپنا اور من میں جب سائنکال ہوا سوچنے لگے کہاں چلے سانج سمیں سانن رپ گئے ہو کئے کئے گئے خوشلیہ کے محل میں نہیں سویترہ کے محل میں نہیں یا اپنے میں سہم یہ نشتہ کرنے کہ کل راج سنگھ آسن کا پرسنگ ہے تو مجھے برمشری برت میں استطرہ کر کے جیسے ہمارے شاستروں کا ورحان ہے مجھے پویتر استطرہ میں رہنا چاہیے لیکن مانو ان کے جیون میں بدھی میں جو ست ہے اور ان کے من میں سندرتہ کے پرتی کئے کئے کے پرتی جو راغ ہے جو آسکتی ہے آج دونوں ہم نے سامنے بڑے پرسنگ ہو کر کے جا رہے ہیں کئے کئے کو سناؤں گا کہ تم نے کہا تھا رام کو راج دیا جائے میں دے رہا ہوں اور دیکھو نا کوئی سماچار دے تو اس کو پرسکار ملتا ہے یہ نام ملتا ہے تو تمہیں میں نے ہی تو دیا ہے تم پرسنگ ہو کیا تم مجھے دوگی وہ ایک کلپنا اور جب وہاں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مہرانی تو اس سمیں وہ بون میں بیٹی ہوئی ہیں لوٹا سکتے تھے کہ اس سمیں ٹھیک نہیں ہے کل کا مانگلی کاری وچیت ہو جائے تب میں دیکھوں گا کہ یہ کیوں رشتے ہیں پر بدھی اور من کا جو دوند ہے من نے دوند ہے بدھی پروک رہی ہے پر وہ ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں اور جب کئی کئی کو منانے لگے تو ایک کامی ایک شہنگارک یقی جو بولتا ہے جیسے بولتا ہے وہ سب کن کے موں سے نکلا کہہ رہے بھامین بھیو تو ربن بھاوا گھر گھر اتصو باز پڑھاوا اور تم تو جانتی ہو بار بار کھراؤ سمکھی سلوچنی پک بچنی کارن موہی سناؤ گج گامین نجکوپ کر ہے سمکھی سندر نیتر والی ہے کوئل کے سمان بولنے والی تم اپنے اس دکہ کا کہاں نہ بتاؤ تم کیوں رشت ہو کسی نے اپراد کیا ہے تو راجہ ہے تو میں دردر بنا دوں گا دردر ہے تو تم کہو تو راجہ بنا دوں منشع کی بات کیا ہے دیوتا بھی اگر تمہارے برد اس نے کوئی بھول کیا ہے تو اس میں مار ڈالو گا اور یہ منشع تو کیڑے مکوڑے کے سمان یہ بھاشا دسرت کی نہیں ہے کیا راجہ پرجا کو کیڑا مکوڑا کہے اور اتنا بشی بھوت ہو جائے کہ کہنے لگے کہ کہو کہ رنگ کہیں کرو نیرے سو کامی لوگ یہی کرتے ہیں مانو پتنی کو پرسند کرنے کے لیے کوئی بات کر سکیں چاہیے نہیں کر سکیں بانی سے تو انہیں کہے نہیں کہنے لگے کہو کس کو راجہ بنا دے کس کو درد بنا دے کس اگر دیوتا ہو تو مار ڈالے اب وہ امر کو مار کیسے سکتے ہو مرے کیسے پر وہ کہہ رہے ہیں بس یہ چیزتا ہے کسی طرح سے پرسند ہو جائے اور تب ان کے اموں سے اور شب نکلا رام راجی نہیں بنا کیا بلے کہہ کہی تم تو جانتی ہو کہ تمہارا مو چندرمہ کی طرح اور میں تمہارا چکور ہوں انہوں نے کہا تم جاننا تم تو جانتی ہو کہ جانا سی مور صبح و برور تو مکھ آند چند چکور ہوں کہا رام راجی بنے گا جو رام چندر کا چکور تھا اور رام چندر کے ساتھ جب کام چندر کا بھی چکور ہے تو دونوں کا چکور ایک ساتھ کیسے رہے گا بدھ سے رام چندر کے مکھ کے چکور اور من سے کہی کہی کہ مکھ چندر کے چکور پرنا مو رام راجی نہیں بن پایا بدھ کے دورہ رام راجی اچھا لگتا ہے پر بن نہیں پاتا بدھ سے سوستے ہیں ہاں بات تو بڑی اچھی ہے پر من جب اپنے 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 ہوتا ہے تو درد کی باتیں اور درد کا کارکنہ لیتا ہے اس لئے ادھا میں بھی نہیں بن سکتا نہیں بڑا لنکہ میں بننے کا پرشنی نہیں کب وہاں تو دسرت کا راجی نہیں دسمک کا راجی ہے دسرت جی میں کم سے کم بیویک تو ہے کہ راجی رام کو ملنا چاہیے اور مہراد شریف دسرت راجی رہے ہیں دونوں راجی ساتھیں چل لیں دسمک راجی اور دسرت راجی ہمارے آپ کے انتقل میں چل لہا ہے یا لنکہ کون ہے یہی ہے ہمارا ہنکار ہنکار جو ہے وہاں لنکہ اور ایدھا ان دونوں میں ہماری ستھتی ہے لنکہ میں ابھیمان کا راجی ہے میں کا راجی ہے اور وہاں رامن جو ہے وہاں لنکہ میں شرام کو پیٹھنے ہی نہیں دینا چاہتا ابھیمان میں جو ہے کہ انہوں کی تو کیا بات ہے ایشور کو بھی اپنے جیون میں آنے دینے نہیں چاہتا ایسا یہ ایفیمان ہے اسی لئے تلسیزہ جی سے پہوان رام نے پوچھا آپ کو میری ساری جھانکیوں میں کونسی جھانکی سب سے پریہ ہے آپ نے کہا سبیل شہل پر جب لنکہ میں آپ براجمان ہوئے تو مجھے بہت آلنگا ہے کہ ارے تم نے ایفیمان شنکر جی کتنی سندر جھانکی سنا رہے تھے بال روپ کی جھانکی بیباہ کی جھانکی کا کیارس ہے چترکوڑ کی جھانکی کا کیارس ہے پر گو سوامی جی نے جب سبیل شہل کا ورن کیا سگری کی گود میں پروکہ سے رہے دیہیشن جی کان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں پروکہ ایک چرڑ انگد کے گودی میں دوسرا چرڑ ہنمان جی کی گود میں لکشمن جی دور پر بیٹھے ہوئے ہیں تو سوامی جی نے کہا پروکہ کٹشیس کپیس اُس پچھنگا بام دہین دشی چاپ نشنگا دوکر کمل سدھارت بانا کہ لنکیس منت لگ کانا بڑ بھاگی انگد ہنمانا چرن کمل چاپت ودھنانا اگلا دوہ کیا کہتے ہیں اس دھیان کی وشیستہ کیا ہے بولی یہ دھیان جو ہے کرپہ میں شب دے شریرام کا بالروپ وہ تو دیوی ہے شریب آگوان شنکر اور بھوسندی جی کی بھاؤن کو پون کرتا ہے پر یہاں جب جھانکی کا ورڈن کر لیا تو انہوں نے کہا یہی بھی دی کرپہ دھام سخ رام آسین کرپہ میں پروس آسین ہے اور یہی نہیں رکھے دھنی تینر یہی دھیان جو رب صدا لے دی پوچھ دیا لنکا کی جھاکی کیوں اتنی پریہ ہے بولے پرو آپ کو منترن دینے کے لیے اگر مثلہ کی بھاؤنہ کریں تو پہلے ہردہ کو مثلہ جیسا بناویں عجیہ کی بھاؤنہ کریں تو عجیہ جیسا بناویں چترکوٹ کی بھاؤنہ کریں تو چترکوٹ جیسا بناویں ان کو تو بنانا پڑے گا پر لنکا تو ہردے میں بنی بنائی ہے اس کو بنانا نہیں ہے اور میرا لنکا کا راجہ تو ایسا تھا کہ آپ کو گھسنے بھی نہیں دینا چاہتا تھا اسی طرح سے ہمارے ہردے کا عزمان آپ کو ہردے میں آنے ہی نہیں دیتا پر جیسے لنکا میں آپ بل پورو گھس کے بیٹھ گئے ویسے میرے ہردے پر آپ آ کر کے پس گھس کے بیٹھ ہی جائیے خوزنے لگے کہاں بیٹھیں تو ادھر تو پورا چار سو پوچ کی لنکا ہے دوسرے سکھر پر لنکا کا آخاڑا ہے بھگوان کو دکھائی بڑا ایک سکھر کھا دی سراجوگن کے سکھر پر تموگن کے سکھر پر نت شالہ اور نگر کیول ستوگن کا سکھر راون کو پسند نہیں چھوڑو اس کو بلے چلو بھائی اسی کونے میں سہی کہیں جگہ تو ملی پر وہاں تو عیشور کو جگرہ کرنا پڑتا ہے لڑنا پڑتا ہے یدھ کرنا پڑتا ہے وہاں تو پھر وہاں رامراج جی کا وہ تو بھرو دی ہے رامراج جی اس نے انکار میں بھی نہیں اور دنکارن میں بھی نہیں دنکارن من کی بھومی ہے من کی بھومی کی وچے ترتا وہی ہے وہاں شبری جی بھی ہے تو سورپڑکا بھی ہے وہاں پر اغسط ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ خر روشن تسرا بھی ہیں یہی من کی نشار اچھے سے اچھے بھاو اٹھ جائیں گے برے سے برے بھاو اٹھ جائیں گے شبری کے روپ میں بھاونا ہوگی سورپڑکا کے روپ میں واسنہ ہوگی وہاں پر آ کے بس بھی گئے تو آندھ پرارم میں بھوا تھا کہ ہرن ہو گیا بلاپ ہو گیا من کی بھومی میں بھی رامراج جی نہیں بن سکے گا رامراج جی سب سے پہلے جہاں بنتا ہے وہاں ہے چترکوٹ چترکوٹ کا آرت ہے چترکوٹ من بدھی اہنکار یہ نہیں پر جو چتر ہے اور وہ چتر جو شانت ہے اچل ہے وہ چترکوٹ کہ اس چترکوٹ میں ہی شریفہرت نے جا کر کے یہ دیکھا کہ یہاں تو رامراج جی بن چکا ہے اور اس کا عرث یہ ہے وہ بہت وستار سے سمجھ کہا پانا تھوڑا سمجھ کی اور بھی دین تو دینا ہی پڑے گا اور اس کا عرث یہ ہوا کہ بستطہ یہ من بدھی اہنکار ان کے پیچھے ایک چھپا ہوا ہے اور اسی کا نام ہے چتر اور وہیں سے وہ من بدھی کا اس سب کو سنچالت کرنے والا سنسکار بیٹھا ہوا اور ایسی ستت میں جب تک اس چت پر چت میں رام آکے نہ بھی راجیں چت شانت نہ ہو تب تک جو ہے وہ چترکوٹ نہیں بن سکتا ہے مجھے تو بڑا اچھا لگا میں بہت پرارم سے تھوڑی عوستہ سے چترکوٹ جاتا اکیلے اتنی کوئی سششم یا کوئی اور ساتھ میں ہونے کا پرشن بھی نہیں تھا تو اکیلے جاتا اوڑا آنندہ تھا کچھ سواہ سے ہی دکشنہ دینے کا من ہوتا تو دے دیتا اور وہاں ایک ایسے بھولے بھالے پرڑی جی ملے کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کئی ورث سے آ رہا ہے اس کا پریم تو ہے کچھ پیسہ دیتا ہے تو کوئی سیٹھ کا لڑکا ہوگا تو ایسا مان کے انہوں نے کہا کہ تم آتے ہو تمہیں کچھ ستھانوں کا درشن میں کر رہا ہوا تو سچوچ ایک ہنمان جی کا ستھان تھا وہ ہمیں نہیں جا پایا تھا تو گھولے جا کر کے درشن کرایا ہے اور ہنمان جی کے بارے میں بہت سی انوکھی باتیں سنائیں تو مجھے بڑا اندہ ہے تو انہوں نے کہا اب تم مجھ سے نتے کتھا سنا کرو کئی دن رہتے ہی ہو تو رحمین کی کتھا سناتے سناتے ایک دن مجھ سے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ چترکوٹ کیوں کہتے ہیں کیوں پہراج کیا اسکار تھے گھولے جہاں چترکوٹ دیا گیا ہو چترکوٹ ابھی تو کسی شبت کو اس نے عرص نہیں ملنے والا ہے بھولے بھولے بات اس بدوان کہی ہے وہی تو بڑی آباد کہہ دیا چترکوٹ 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 چار کہ جسی چترکوٹ اس لیے اسی چترکوٹ جس کو رام کتھا مندہ کی نہیں چترکوٹ چترکوٹ چار کہ جس سمیں ہم رام کتھا سرمڈ کرتے ہیں مانو مندہ کی نہیں بہنے لگی اور چت بالکل شانت ہو جائے تو مانو پربت بن گیا حل کیا ہوگا پریم کا بن کتھا کی مندہ کی نہیں چت کا اچل پربت اور پھر وہاں براجے کا کون تُرسی سُحَغَ سَنِيهَ بَن سِعَ رَحُبِی رَوِحَاقُ اسی بن میں آکر کے سیتا جی رام رہتے ہیں اس کا عرض ہے جس کا چت اچنچل ہے جس کے مند میں رام کتھا کے پریم ہے جس کے حردے میں انراغ ہے اس کے حردے میں بھگوان رام سیتا براجے یہیں چت کی آترہ بھارت جی عجیہ کے لوگوں کو لے جاتے ہیں اور وہیں سے لوٹ کر کے بنا چترکوٹ جائے اگر آپ عجیہ میں رام راجے بنانا چاہیں گے نہیں بنے گا بدو سے نہیں بنے گا چت میں جو بھگوان ہیں ان کا درشن کیجئے ان کی قربہ پرابط کیجئے ان کا آدھش پرابط کیجئے تب کہیں جا کر کے انتہ کرن میں شریف بھارت لوٹتے ہیں چودہ ورس تک راجی چلا کر کے دکھا دیتے ہیں کہ بنا راجہ بنے ہوئے بھی کیسے سیوک کے روپ میں سب کی سیوہ کی جا سکتی ہے سب کو سکھ دیا جا سکتا ہے مانو یہاں چترکوٹ ہی رامین کا سروسشٹ اس کی بھووی ہے آپ کے انتہ کرن میں چتہی سب سے انتم بستو ہے اس میں بھگوان یہ دیا جائے اگر بھگوان براجمان ہو جائے سیتہ جی اور لکشمن جی براجمان ہو جائے تو ہمارا حردہ دھنے ہو جائے گا پر گو سوامی جی سے پوچھا گیا کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اگر شری بھارت نو ہوتے تو پرو کے سامنے مجھے کوئی سے کون لے جاتا تو یہ کوئی بات نہیں شری بھارت جی تو بڑے سنت ہیں اجہ واسیس بڑے پویتر آچرن والے ہیں آپ شری بھارت کے ساتھ گئے چتکوٹ بھگوان کا درشن ملا کیوں انہوں نے کہا آپ نے جان نہیں دیا اگر پرو اجہ میں دھرمات ماؤں کوئی لے کے جاتے ہیں تو میں بالکل نہ جاتا ہوں لیکن جب میں نے دیکھا اس سارے انرثوں کے مول سب سے کٹل برتی کہکئی کو بھی انہوں نے اجہ میں نہیں چھوڑ دیا ساتھ میں لے جا کر کے پرو سے ملا دیا تو وہ سوچ دیا کہ اس بھیڑ میں میں بھی چل سکتا ہوں جو کہکئی کو لے جا سکتا ہے یہی ہے شری بھارت کہکئی جی وہ ہی جا کر کے چتکوٹ نہیں تو ان کے حدے میں گلانی ہوتی ہے پسچاتا ہوتا ہے اپنی بھول کا بھان ہوتا ہے یہی شری بھارت کی بہیمہ ہے سریشت لوگوں کو ہی نہیں جو کٹے ہیں کمتی ہیں وہ تو گھوشنے کرتے ہیں کہ کور کمتی کھل کٹھن کلنگ کی نیچ نشیل نریس نسن کی تے اسو نسرن ساموہے آئے سکت پرنام کیے اپنائے آسواسن دیتے ہیں کہے سے بھی آپ کیوں نہ ہو پورا کمتی کھلکتے نکلن کی نیچ نشیل نریس نسن کی تے اسو نسرن ساموہے آئے سکت پرنام کیے اپنائے بس پرہوکہ سرن بھکا جائیے اور کیا ہوگا مہراج دوش ہے کل سنسار والے دوش دیکھ کر کے گھنہ کرتے پر پرہوکہ سے ہیں مجھے دیکھ ہی دوش کبہو میں اُرے آنے سنے گنہ ساد سماج بخانے دوش دیکھ نہیں پاتے اور سامنے والے میں گھنے روڑتے رہتے اور کسی میں کچھ نہ ہو تو کچھ نہیں کھوی لیتے اے پرہوکہ سواہو جب سگریوں سے پرہوکہ میں ترتا ہوئی اور سگریوں نے اپنی آتم کا قطع سنائی تو کتھا کے بعد سگریوں تو چلے گئے پرہو سے لکشمڑ جی نے پوچھا آپ کو گھراج جی کی یاد آتی ہے کیا پرہو آنکھوں میں آسو آ گیا بل لکشمڑ کتنے مہان تھے گھراج شریر بوڑھا جیرن اور سیتہ جی کے لیے پران دے دیا پرہو سمجھ گئے کہ آگے کچھ ابھی پوچھیں گے پوچھاو تو انہوں نے کہا کہ مہراج یہ لگتے سگریوں آپ کو کیسے لگتے جنگ تھا بیر جیتائیوں اور یہ قائر سگریوں سنا رہا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا ہرڈ کر کے راؤن لے جا رہا تھا وہ بلاف کر رہی تھی اکیلا نہیں تھا پھر بھی سامنا نہیں کیا پھلا گئے تھے کہاں سگریوں یہی مترتہ کیلئے ملت ہے پرہو نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے گیز راج مہان پریمی تھے پر سگریوں تو بڑے راجنی تک گیا ہے کیونکہ اگر گیز راج کی طرح مر جاتے ہیں تو میرے پاس کون چن نے پہنچاتا انہوں نے یوجنا بنائی ہوگی کہ یہ چن پہلے ہم پہنچاویں گے جن کا نام ملے رہی ہیں اس کے بعد سینا لے کر کے لنکہ پر بھی آپ پرابط کریں گے سگریوں بڑے راجنی تک گیا ہے لچپڑ جی نے کہاں آپ کے لئے تو سب اچھے ہی ہیں کوئی نیتک گیا ہے کوئی پرتک گیا ہے سب تو آپ کو بھلے ہی لگتے ہیں یعنی شریف بھرد جی کہتے ہیں ہم جانتے ہیں اپنے پرابط کا سوہاؤ کہ کیسا بھی کوئی دیکھتی کیوں نہ ہو ایک بار آ جائے تو دوش دیکھتے نہیں گن کی کھوج کر کے جب سنانے لگتے ہیں تو پرابط کے مخ سے جو نکلے گا وہ تو سکت ہو جائے گا اور آپ نے بھرد جی نے کہا میں بھجا اٹھا کے پرتک گیا کرتا ہوں کسو گسائیں نہیں دوسر کوپی بھجا اٹھائیں کہوں پن روپے میں بھجا اٹھا کر کے پرتک گیا کرتا ہوں پیر روپ کر کے پرتک گیا کرتا ہوں ایسا ادار سوامی انسنسار میں کہیں نہیں ہے سبھی جیو پروکی شرن میں ہوں اور اس طرح سے مانو شری بھرت کے دورا رامراج جی کا وحد درشن پواج اتنا ہی کل سماپن جو بھی سماپن وہ آپ کے ساتھ نکا جائے گا بولیے سیاہ موسیقی بھرتک گیا کرتا ہوں